بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں مزمل حرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمل حرشید ٹیو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قابل احترام یا مخترم شخصیت کیسے ایک آدمی کے اندر ڈیولپ کی جا سکتی ہے اور وہ کونسی خوبیاں ہیں جو آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ دوسروں کے لیے ایک ایسی شخصیت بن جائیں گے جو کہ سب کے لیے قابل احترام اور آپ کی عزت آپ کا احترام آپ کے اہدے کی وجہ سے آپ کے دولت کی وجہ سے یا آپ کے خاندانی پس منظر کی وجہ سے نہ ہو بلکہ آپ کی ان عادات کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت جو ہے وہ کہا رہی ہو یہ بہت ضروری خوبیاں ہیں اور میری آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ کوئی بھی پوائنٹ آپ مس نہ کریں اور پھر انہی خوبیوں کو آپ اپنے شخصیت کے اندر پیدا کر کے ایک رسپیکٹفل پرسنیلٹی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں تو سب سے پہلی جو چیز آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اندر جو خوبی ہونی چاہیے وہ ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ اچھا روئیہ جو ہے وہ رکھیں بی نائس ٹو ایوریون آپ کے ساتھ ظاہر ہے جب ہم معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں تو مختلف قسم کے حالات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کا روئیہ آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے کچھ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی لوگ کر جاتے ہیں لیکن آپ کا روئیہ دوسروں کے ساتھ بہت اچھا ہو ایک سمائلنگ فیس کے ساتھ آپ ان کے ساتھ ملیں اور ایک اخلاص آپ کے اندر دوسروں کے لئے ہو چاہے آپ دوسروں کی تعریف کر رہے ہیں ہوں تو اس میں بھی اخلاص ہو کسی کو خوش کرنے کے لئے نہ ہو یا اگر تنقید بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کے پیش نظر اس کی بھلائی ہو اس کی بہتری ہو نہ کہ اس کو دوسروں کے سامنے شرمیندہ کرنا دوسری چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے حد تل امکان پولائٹ رہنا دوسروں کے ساتھ پولائٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ گفتگو میں بھی اور روئیہ دونوں میں آپ کی جو زبان ہے وہ بھی نر آپ نرم گفتار بھی ہوں اور آپ نرم روئیہ بھی ہوں جب دوسروں سے بات کر رہے ہوں تو آپ کا لہجہ دھیمہ پرسکون اور ایک مٹھاس والا لہجہ ہو اور آپ کا روئیہ بھی دوسرے محسوس کریں کہ نرمی لیے ہوئے ہیں جب یہ خوبی آپ کے اندر پیدا ہوگی تو یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پولائٹ ہوں اور دوسرے آپ کو پسند نہ کریں وہ یقیناً آپ لوگوں کو پسند کریں گے آپ کیا احترام کریں گے عزت کریں گے تیسری چیز جو بہت اہم ہے اور جس کا خیال ہمارے معاشرے میں اگر میں یہ کہوں کہ بلکل نہیں رکھا جاتا اور ہمارا معاشرتی جو سٹرکچر ہے وہ کچھ اس قسم کا ہے کہ ہم مسنوی پن کا شکار ہوتے ہیں مرلب اس کا یہ ہے کہ آپ جب دوسروں کے پاس جاتے ہیں کسی کمپنی میں جاتے ہیں تو آپ جو کچھ ہیں آپ کو وہ چھپانا پڑتا ہے آپ کو بس ایک مسنوی پن جوہاں ظاہر کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنی شخصیت کو اس طرح ڈیویلپ کریں کہ جب دوسرے آپ لکھوں کے پاس ہوں تو ان کو کوئی لیپا پوتی نہ کرنی پڑے مثلاً اگر وہ سنجیدہ ہیں تو آپ کی کمپنی میں خام ہا ہونے مسنوی طور پر حس حس کے اپنے جبڑے نہ دکھانے پڑے یا اگر وہ خلے گلے والے ہیں مزاہ اور شوخی والی طبیعت رکھتے ہیں اور آپ کے موجودگی میں انہیں بہت سنجیدہ رہنا پڑے تو وہ آن ایزی فیل کریں گے تو جو جیسا ہے آپ کی کمپنی میں اگر آپ لوگوں کو اس بات کی اجازت دیں کہ لیٹ بی دیمسلوز جو وہ کچھ ہیں ویسے ہی رہیں تو یقیناً لوگ آپ سے ملنا چاہیں گے آپ کی کمپنی کو انجائے کرنا چاہیں گے اور آپ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مزید آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہیں گے اس کے علاوہ اگلی جو چیز ہے جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر ہم اس چیز کا خیال رکھ لیں تو جتنے بھی اختلافات اور یہ رویوں میں تلخی اور تشی آ جاتی ہے وہ نہ ہو دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے ایک ہی گھر میں ایک ہی والدین کے اولاد جن کی تربیت ایک ہی ماحول میں ایک ہی طرح کے لوگوں نے کی ہوتی ہے ان میں بھی اختلافات جو ہے وہ ہوتے ہیں اور انڈویجیل ڈیفرنسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں انفرادی اختلافات آپ ختم کہیں بھی نہیں کر سکتے اپنے آپ میں ہر انسان جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے چاہے وہ کوئی اس کا سگا بھائی یا بہن ہی کیوں نہ ہو آپ نے ماں باپ سے بھی بچے مختلف ہوتے ہیں تو آپ نے اس حقیقت کو ضرور سمجھنا ہے ظاہر ہے انسان ایک معاشرتی حیوان اسے کہا جاتا ہے تو ہم ایک اکیلی زندگی تو گزار نہیں سکتے ہمیں دوسرے سے واسطہ رہے گا کہیں ہم لوگوں کو ایک انچارج بنائے جائیں گے کہیں ہمیں ٹیم ورک کرنا پڑے گا تو ایسی صورتحال میں آپ لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے مدے نظر یہ رہے کہ لوگوں میں انفرادی اختلافات ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور اس نفسیات کے لحاظ سے آپ نے ان کو ڈیل کرنا ہے جب آپ ایسا کریں گے آپ کے ذہن میں یہ رہے گا تو یقیناً آپ ایسی پالیسز بنائیں گے ایسا رویہ رکھیں گے جو دوسروں کے لئے قابل قبول ہوگا اور آپ ان کے لئے ایک محتم شخصیت اُبھر کر جوہاں سامنے آئیں گے اس کے علاوہ جو بہت ضروری ایک چیز ہے وہ ہے بی آنیسٹ اماندار دیانتداری آپ کے اندر جو ہے وہ ہونی چاہیے یہ مالی اور اخلاقی صلاحیت کے لحاظ سے ہر طرح یہ بہت ضروری ہے اگر آپ مزدور ہیں کام کر رہے ہیں اگر آپ امانداری سے اپنا کام کریں گے دگا یا فریب نہیں کریں گے تو آپ ایک مزدور ہوتے ہوئے بھی بہت زیادہ جو پیسے والے ہیں ان سے بھی لوگوں کے لئے قابل احترام وہ ہوں گے اور اگر آپ میں یہ خوبی نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ جو بندہ دیانتدار نہیں ہوتا وہ کہیں نہ کہ یہ زندگی کی سپورٹ پہ اس زلالت جو ہے وہ اس کا مقدر ہوتی ہے تو اگر آپ ایک اچھی شخصیت بننا چاہتے ہیں دوسروں کے لئے محترم اور احترام کی نگاہ دیکھنا چاہتے ہیں دوسروں کی تو آپ کو بھی دیانتدار جو ہے وہ بننا ہوگا اگلی جو چیز ہے وہ ہے کہ help others when ever you can جب بھی آپ کے بس میں ہو آپ کے لئے ممکن ہو آپ کے پاس وقت ہو آپ کے پاس صلاحیت ہو آپ کے پاس روپیا پیسہ ہو کچھ بھی ہو کسی بھی طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں اگر کسی کی تو ضرور کریں لیکن ہمارا معاشر ایسا ہے کہ ہم اس بندے کا احسان جو ہے وہ ضرور یاد رکھتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس نے کس مشکل وقت میں میرا جو ہے وہ ساتھ دیا تھا اور میری مدد کی تھی اس مشکل وقت میں نکلنے کے لئے تو اگر آپ بھی یہ رویہ رکھیں گے تو میں پور امید ہوں کہ آپ یقیناً ایک respective personality جو ہے وہ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگلی جو چیز ہے یہ ان ساری حوبیوں میں سے وہ حوبی ہے کہ جو دوسری ایسی حوبی ہے کہ جو ہم جس کا قطن حیار رکھنے ایک اس سے پہلے آپ سے کہا کہ let the others be themselves جو جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے نہیں اپنی قطنی میں دوسری ہے honor the rules قوانین کا جو ہے وہ احترام یہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ ایک نظر انداز کیا جانے والا شعبہ ہے ایک حوبی ہے کہ ہم جب کسی مقام پر حاصل طور پر پہنچ جاتے ہیں ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ایسا بن جاتا ہے ہمارا عہدہ ایسا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو قانون سے جو ہے وہ معاورہ سمجھے لگتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو قانون پر عمل کرنا جو ہے یہ تو جو کمزور لوگ ہیں غریب لوگ ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا کہیں ان کے لئے ہوتے ہیں ہمارا تو جناب چچا ادھر موجود ہے تو مجھے لائن میں لگنے کی کیا ضرورت ہے دفتر میں میں آرام سے جاتا ہوں چچا کے پاس میں میرا کام کر دیں گے چائے بھی پھلائیں گے بسکٹ بھی کھلائیں گے ایسا کچھ ہوگا تو میں ادھر کیوں کو لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے یار اچھا یہ ویسے اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بھونتا پھرتا ہے اپنے تعلقات کبتاتا ہے اور یہ ادھر لائن میں لگا ہوا ہے تو اب جیسا بھی ہوگا جو بندہ قانون کا احترام نہیں کرتا وہ کبھی بھی ایک رسپیکٹ فل پرسنیلٹی نہیں بن سکتا تو اگر آپ رسپیکٹ فل پرسنیلٹی بننا چاہتے ہیں تو قوانین کا احترام کرنا سیکھیں انشاءاللہ لوگ آپ کی قدر جوہو ضرور کریں گے اس کے علاوہ اگلی چیز ہے وہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ آپ کوئی بدماشی والا رویہ نہ احتیار کریں آپ کہ اگر آپ ایسے خاندان سے ہیں ایسا عوضہ کے پاس ہے تو آپ دوسروں کو بدماشی سے متاثر کرنی کے بجائے اپنے کردار سے متاثر کریں تو یاد رکھیں کہ جب تک تو آپ کا طاقت پیسہ آپ کے پاس رہے گا لوگ آپ سے ڈرتے رہیں گے لیکن اگر جو ہی آپ کے پاس یہ پوزیشن آپ کی خراب ہوگی تو وہی لوگ جو کل تک آپ سے ڈر رہے تھے وہ ڈنڈا لے کر آپ کے پیچھے ہوں گے تو یہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہے اگر آپ ایک مستقل احترام چاہتے ہیں لوگوں کی نظروں میں تو آپ کو ان کے ساتھ ایک نرم رویہ جو ہے رکھنا ہوگا بدماشی والا رویہ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا سکے تو کبھی بھی جس حالت میں بھی آپ ہے یہ جو ہوتا ہے کہ ایک بندہ پشتاوے کا اظہار کرے اور مایوسی کا اور اپنے حالات پر کڑتا رہے جلتا رہے یہ چیز آپ اپنے عادت جو ہے وہ اپنے اندر سے ختم کریں جا اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے اس کو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو اور زیادہ جو ہے وہ نوازے کا اور دوسروں کے دلوں میں بھی آپ کی قدر جو بڑھائے گا یہ چند خوبیاں تھی جو آپ سے شیئر کرنا مقصود تھا امید ہے کہ آپ کے لئے میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی ایک مفید اور انفارمیٹیو جو وہ ثابت ہوئی ہوگی آپ ضرور ان کو ٹرائی کیجئے گا اپنے زندگی میں شامل کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل مضمیل ہوشی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بر وقت پہنچی رہیں مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ